نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ دنیا سے کولم پیش ہے اشرہ زلحج کی فضیلت کولم نگار ہے علامہ ابتسام الہی زہیر اور آواز ہے نادیا سباگی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naysubah.org www.naysubah.org یہ سوال مختلف علوم کے ماہرین کے درمیان ہمیشہ سے زیرے بحث رہا ہے کہ انسانوں کی تخلیق کا مقصد کیا ہے مختلف ماہرین اس کا جواب اپنے اپنے انداز سے دیتے ہیں لیکن اس سوال کا درست جواب ہمیں کتاب و سنت کے امیق متعلقے بعد ہی حاصل ہو سکتا ہے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حوالے سے بہت سے اہم ارشادات فرمائے اور اس شبے کا ازالہ کیا کہ زمین و آسمان اور اس کے مابین جو کچھ بھی تخلیق کیا گیا ہے اس کو بلا مقصد تخلیق نہیں کیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ المومنون کی آیت نمبر 115 میں ارشاد فرماتے ہیں تو کیا تم نے سمجھ لیا ہے کہ بے شک ہم نے پیدا کیا تمہیں بے مقصد ہی اور یہ کہ بے شک تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤگے اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق کے حوالے سے اس بات کو بھی واضح فرما دیا کہ نظام حستی کو کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 16 میں ارشاد فرماتے ہیں اور نہیں ہم نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے کھیلتے ہوئے یعنی بے مقصد پیدا نہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کے حقیقی مقصد کو سورہ ازاریات کی آیت نمبر 56 میں نہایت وضاحت سے کچھ یوں بیان فرمایا اور میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں عبادات کا یہ سلسلہ انسان کی پوری زندگی جاری و ساری رہنا چاہیے اور اس حوالے سے انسان کو استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بہت سی عبادات کو انسان کو تسلسل سے ادا کرنے کا حکم دیا وہیں انسان کے لیے کئی ایسے مواقع بھی پیدا کیے جہاں پر عبادات کے عجر و ثواب میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے چنانچہ اگر انسان اپنے علاقے کی مسجد میں باجمات نماز ادا کرے تو اس کو ستائیس نمازوں کے ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے لیکن اگر انسان بیت اللہ شریف میں جا کر باجمات نماز ادا کرے تو اس کو ستائیس لاکھ نمازوں کی ادائیگی کے برابر عجر و ثواب ملتا ہے گویا کے مقامات کی تبدیلی سے نماز کے عجر و ثواب میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے اسی طرح بعض اوقات اور ایام ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں کی جانے والی عبادات کا عجر و ثواب دیگر ایام اور اوقات کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کی تاق راتوں کو یہ مقام اتا کیا ہے کہ جو شخص رمضان المبارک کے آخری عشرے کی پانچ تاق راتوں میں لیلت القدر کی جستجو کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو ہزار مہینوں کی عبادت سے زیادہ عجر و ثواب اتا فرماتے ہیں بلکل اسی طرح زلحج کے ایام کو یہ مقام حاصل ہے کہ جو شخص ان ایام میں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو دیگر ایام کے مقابلے میں بہت زیادہ عجر و ثواب اتا فرماتے ہیں زلحج کے دس ایام کے حوالے سے ایک اہم بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایامِ ذلحج کو جو فوقیت عطا کی اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کا تعلق ان چار مہینوں میں سے ایک کے ساتھ ہے کہ جن مہینوں کو اللہ تبارک و تعالی نے حرمت والے مہینے قرار دیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس حقیقت کو کلامِ حمید میں بڑے ہی واضح انداز میں بیان فرمایا کہ جب سے زمین و آسمان کو تخلیق کیا گیا ہے اس وقت سے چار مہینے حرمت والے ہیں احادیثِ طیبہ کے مطالعے کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ محرم، رجب، زلقد اور زلحج ان مہینوں میں شامل ہیں کہ جن میں اللہ تبارک و تعالی کی عطاعت اور فرما بداری کی فضیلت دوسرے مہینوں کے مقابلے میں زیادہ اور ان مہینوں میں کی جانے والی نافرمانی کا وبال دوسرے مہینوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے چنانچہ سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اہلِ ایمان کو حکم دیا ہے کہ ان مہینوں میں ان کو اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا چاہیے ان مہینوں میں سے زلحج کے ابتدائی دس دنوں کو اس لیے امتیازی شان عطا کی گئی ہے کہ اس مہینے کی نو تاریخ کو حج کا ایک عظیم رکن عرفات میں وقوف ہوتا ہے اور اس وقوف کے دوران اللہ تبارک و تعالی مناسقِ حج ادا کرنے والے لاکھوں کی تعداد میں حاجیوں کی تمام خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نوزل حج کو روزہ رکھنے والے کروڑوں غیر حاجیوں کے گزشتہ ایک سال اور آئندہ ایک برس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے یومِ عرفہ کے ہی دن دینِ اسلام کو مکمل فرما کر انسانیت کی فلاح کے واحد راستے کے طور پر اسے پسند فرمایا تھا سورہ المائدہ کی آیت نمبر تین میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں آج کے دن میں نے مکمل کر دیا ہے تمہارے لیے تمہارا دین اور میں نے پوری کر دی ہے تم پر اپنی نعمت اور میں نے پسند کیا ہے اسلام کو تمہارے لیے بطور دین اس مہینے کی دس تاریخ کو منہ میں یومن نہر اور دنیا بھر میں عیدالعظہ منائی جاتی ہے اور اس دن دنیا بھر میں کروڑوں کی تعداد میں اونٹ، گائے، بھیڑ، بکریاں، دمبے اور چھترے زباہ کیے جاتے ہیں اور ان جانوروں کے گلے پر چھوری چلاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جاتا اور تکبیر بلند ہی جاتی ہے عبادت کے اس خاص قسم کو بجا لانے کی وجہ سے جہاں اخروی کامیابی کے دروازے کھلتے ہیں وہیں اس عبادت کی وجہ سے غریب غربہ کی بھوک مٹانے اور دوست احباب، عزیز و اقارب کو خوش دلی سے کھانا کھلانے کے مواقع بھی پیدا ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح لوحے محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن مجید کا نزول فرمایا تو اس رات کو قدر والی رات لیلت القدر ہونے کا احزاز حاصل ہوا اور اس نزول کی وجہ سے فقط لیلت القدر کو ہی مقام حاصل نہیں ہوا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان المبارک کے روزوں کو امت مسلمہ پر لازم کر دیا اسی طرح نو اور دس تاریخ کو کی جانے والی غیر معمولی عبادات کی وجہ سے پورے اشرح ذلحج کو ہی محترم اور مقدم بنا دیا گیا قرآن مجید کی سورہ الفجر کی پہلی دو آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی مفسر امت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت مفسرین کی ایک بڑی تعداد کے نزدیک ان دس راتوں سے مراد اشرح ذلحج ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زمانے بھر میں اشرح ذلحج سے افضل کوئی دن نہیں اسی طرح ایک اور حدیث میں یہ بھی بیان ہوا کہ دنیا کے سب سے افضل دن یہ دس دن یعنی اشرح ذلحج ہیں اشرح ذلحج کے دوران ہمیں اللہ تعالیٰ کی بندگی کا بھرپور احتمام کرنا چاہیے مصند احمد میں ایک حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی نظروں میں ان ایام سے زیادہ افضل کوئی بھی دن نہیں کہ جن میں کیے جانے والے نیکی کے کام ان ایام میں کیے جانے والے نیکی کے کاموں سے زیادہ اللہ کو محبوب ہوں چنانچہ ان دنوں میں بکسرت تسبیح تحلیل تکبیر اور تحمید کرنی چاہیے خاص یوم عرفہ کے حوالے سے یہ بات ثابت ہے کہ اس دن کی بہترین دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان سے پہلے انبیاء کرام کا ذکر ہے وہ یوم عرفہ کی فضیلت تو واضح ہے کہ اس دن روزہ رکھنے والوں کے گزشتہ اور آئندہ آنے والے برس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں لیکن باقی ایام زلحج میں بھی روزہ رکھنا باعث سواب ہے سنن نسائی اور سنن ابی دعود میں حدیث مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زلحج کے ابتدائی نو دن اور یوم عاشور کا روزہ رکھا کرتے تھے ان ایام میں کسرت سے توبہ اور استغفار کا احتمام بھی کرنا چاہیے تاکہ ہماری زندگی میں ہمارے گناہوں کی وجہ سے آنے والی تکالیف اور پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے اور اخروی فلاح و نجات ہمارا مقدر بن جائے ان ایام میں کیے جانے والے نیکی کے کاموں میں سر فہرست عمرہ اور حج ہیں عمرہ اور حج بکسرت کرنے سے جہاں انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں وہیں اس کے رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے ان ایام میں کیے جانے والا آخری اہم کام جانوروں کی قربانی ہے قربانی کا مقصد دکھلاوے کی بجائے اللہ کی خوشنودی کا حصول ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ الحج کی آیت نمبر سینتیس میں اعلان فرمایا کہ اللہ تعالی کو ہرگز جانو کا گوشت اور لہو نہیں پہنچتا بلکہ اس کو تمہارا تقوی پہنچتا ہے سنت نبوی شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات ثابت شدہ ہے کہ عشرہ ذلحج کی آمد کے بعد جس نے قربانی کرنی ہو اس کو اپنے بال اور ناخن نہیں کاٹنے چاہیے صحیح مسلم شریف سنن ابی دعوت اور سنن نسائی میں حدیث مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کے پاس قربانی کا جانور ہو جسے وہ زباہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہو جب ذلحج کا چاند نظر آ جائے تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے یہاں تک کہ اللہ کی راہ میں قربانی کر لے ایامِ ذلحج، برکت، مغفرت اور رحمتِ باری طالع کا پیغام لے کر آتے ہیں ہمیں ان ایام میں زیادہ سے زیادہ بندگی اور عبادات کا احتمام کر کے اپنے پروردگار کو رازی کرنا چاہیے تاکہ ہماری دنیا اور آخرت سمر جائے یہ معلوماتِ مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی